کہتے تھے کہ آج صبح کی نواز میں امام نے صورت سجدہ کی تلاوت کی بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں مسئلہ وہ سجدے میں نہیں گئے اگر وہ رکو میں بھی چلے گئے تو نواز ہو گئے اور اگر رکو میں بھی نہیں گئے کھڑے رہے تو نواز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھیں حالانکہ دیکھیں نا جی ایک تو چلو الحمدللہ جو حافظ ہیں حافظ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں جانتے ہیں جو نا بھی جانے ہیں تو کبھر جم تیرے آگے ساری صف جو سجدے میں جا رہے یہ تو کچھ تو سوچو کہ پاگل ہو گئے اللہ نے تمہیں بھی تو حق نہیں گئے ویسے بھی تم دیکھا دیکھی نواز پڑھتے ہو نا چلو ان کے دیکھا دیکھی سجدہ بھی کر لے میرے اُبَد جنات کا اثر ہے میں نے کچھ دن صورت بقرہ پڑھی وہ زیادہ آگئی یہ ہو نہیں سکتا کہ سورت بقرہ پڑھو اور شیطان آجائے ناممکن بات اللہ کا قرآن پڑھو گے شیطان بھاگ جائے گا کیا آئے گا شادی نہیں ہو رہی تو بیٹی آپ تین دفعہ روزانہ سورت الرحمان اول آخر گیانہ دفعہ درم شریف پڑھ کے دعا کریں بہت جلدی انشاءاللہ بہتر اور خیل کا رشتہ ہو جائے گا روزی میں برکت کے لیے استغفال زیادہ پڑھیں ایک آدمی کے ایک اولد کے ساتھ غلط تعلقات تھے اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے نہیں کرنی چاہیے بعض علماء کہتے ہیں وہ تو زینا تھا نہ بھی ہوتی ہے کہ لہٰذا اس کی بیٹی تو ہے زبردستی شادی کروا رہے ہیں ہم انت کرتے ہیں نہیں کروا رہے ہیں تمہاری زبردستی کروا رہے ہیں تمہاری زبردستی کروا رہے ہیں باہر حال کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہو کہ یہ اپنا گناب بتا دو کہ میں اس لیے بھی کر سکتا کہ جس کی بیٹی سے تعلق ہوبر اس کی ماں سے در کرس گی بیٹی کے ساتھ بھی شادی کرو ماں بھی رہے گی دونوں کے ساتھ معاملہ چلتا رہے گا اس گناہ سے بچو اور جان چھوڑو اگر ہنفی بسلک میں ہے تو امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہ پڑھے امام کا پڑھنا کافی شافی ہے تو پڑھا کرے یہ کوئی جھگڑے کے مطلعے نہیں ہیں سب کی نوادیں اللہ قبول کرے گا پاکستان میں جمعہ کی نواد کے بعد جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ عبیدت ہیں اگر سنت ہوتے تو حضور فرما دیتے ہیں سنت ہوتے تو ابو بکر عمر عثمان والی پڑھتے ہیں بریلوی فقہ کے آدمی کے نماز ہیں ہم بالکل پڑھو یار پچاس سال کی عورت تو تو بزار سے سودہ لاسکتے ہیں میرا بھائی اگر پچاس سال کی تکڑی ہو جوان ہو تو نہیں لاسکتے ہیں کیونکہ پہلے دمانے کی پچاس سال کی عورتیں جو ہیں آج کی بیس سال سے مضبوط ہیں وہ خالص گھی کی پیداواد ہیں مکھن کھائے ہوئے ہیں انہیں تو ڈالڈا کھائے ہیں بارہ آپ دیکھیں آپ نے زندگی میں گناہ کی ہے آپ کو گناہوں کا احساس ہے استغفار کرو اور شادی کرو اس بہانے سے شادی سے نہ بچو اور نہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جو کیونکہ آپ گناہوں پر آپ کی عادت ہو گئی اور اللہ سے معافی بھی مانتی رہو رزانہ دو رکعہ نماز پڑھ کے کہ یا اللہ یہاں میرا رشتہ ہو رہا ہے میں عزت بھی رکھنا میرا پردہ بھی رکھنا میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا خارج ہوتی ہے تو ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا ہوگا یعنی اب آپ نے جو مغرب سے وضو کیا وہ اشاہ تک کافی ہے نمازیں پڑھتے رہیں تواف کریں پھر اشاہ کے لئے دوبارہ اللہ پاک پریشانیوں سے بچائے میماریوں سے بچائے